موسیقی اسلام علیکم آپ کا بھائی آپ کا دوست سید ایاز مہین حاضر ہے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج سے ہم اپنی لہوش سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اور اپنی سیریز کی پہلی ویڈیو ہے وہ ہم بنانے جا رہے ہیں نادرہ بیگم کے مقبرے کی جو کہ لاہور میں موجود دربار حضرت میاں میر کے بالکل اکب میں تعمیر کیا گیا نادرہ بیگم کے مزار کو جانے کے لیے سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے رستے کی تھوڑی سی گائیڈنس دیتے جاتے ہیں اگر آپ مال روڈ کی طرف سے آئیں تو دھرمپورہ انڈر پاس کے اوپر سے ہم لوگ آئیں گے اور رائٹ ٹرن کریں گے کینٹ کی طرف جیسے ہی ہم کینٹ کی طرف موف کرتے ہیں تو آپ ویڈیو میں دیکھتے جائیں گے آپ کو بالکل رستہ گائیڈ کر دیا جائے گا کینٹ سے جو آپ جاتے ہیں آپ رائٹ سیڈ پہ ٹرن کر جائیں گے وہاں سے آگے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں جو کہ دربار حضرت میاں میر کی طرف آپ کو گائیڈنس دے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دربار حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے دربار کو جو رستہ جا رہا ہے اوپر بورڈ بھی نصب کیا گیا ہے وقائدہ طور پر نادرہ بیگم کا مقبرہ بارہ دری کے نام سے بھی مشہور و معروف ہے نادرہ بیگم کی اگر ہسٹری کی بات کی جائے تاریخ کی بات کی جائے تو یہ سولہ سو اٹھارہ کو میرٹ راجستان انڈیا میں پیدا ہوئیں آپ سلطان مرزا کی بیٹی تھی جو کہ شہنشاہ جہنگیر کے بیٹے تھے اور نادرہ بیگم کی والدہ جہاں بانو بیگم بھی مغل شہزادی تھی جو کہ شہنشاہ اکبر کے بیٹے سلطان مراد مرزا کی بیٹی تھی نادرہ بیگم کی شادی دارہ شکو سے ہوئی آگرہ میں ہوئی دارہ شکو شاہ جہاں کے چھوٹے بیٹے اور ظاہری وارث بھی تھے نادرہ بیگم نے ساری زندگی دارہ شکو کی وفاداری میں گزاری شہنشاہ جہنگیر جن کا پورا نام نور الدین محمد سلیم جہنگیر تھا جو کہ مغلیہ دور کے چوتھے بادشاہ تھے ان کا دور حکومت سولہ سو پانچ سے سولہ سو ستائیس تک رہا نادرہ بیگم ان کی پوتی تھی جو کہ مغلیہ شہزادی تھی ہمارا اگلا ویلوگ مقبرہ جہنگیر کا ہوگا جس میں ہم آپ کو ان کی پوری ہسٹری بھی بتائیں گے اور آپ کو مقبرہ جہنگیر کی سہر بھی کرائیں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویلوگ کو بھی دیکھئے گا تاکہ آپ کی علم میں اضافہ ہو سکے شاہ جہاں جو کہ داروشکہ کے والد تھے جن کا پورا نام شہاب الدین محمد خرم شاہ جہاں تھا اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ شاہ جہاں نے ہندوستان پر ہندوستان کیا برے سغیر پر تقریبا تین دہائیوں تک حکومت کی اور ایک بہترین بادشاہ کے طور پر وہ حکومت کرتے رہے دوستو آپ جو یہ رستہ دیکھ رہے ہیں ابتدائی عوائل میں یہ رستہ مقبرے کو جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ شروع کے دنوں میں یہ جو مقبرہ تھا بلکل جہنگیر کے مقبرے کی طرز پر بنایا گیا تھا اور اس مقبرے کے چاروں طرف طلاب ہوا کرتا تھا جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا اور اسے ایک باغ کی شکل دے دی گئی اور اس رستے کو بھی بند کر دیا گیا اب باغ کے اندر سے ہی اس مقبرے کو رستہ دیا گیا ہے چلیے اب ہم آپ کو مقبرے کے اندر کی سیر کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح اس مقبرے کو اندر مختلف نکش و نگار سے مزین کیا گیا تاکہ اس کی خوبصورتی کو بڑھایا جا سکے آپ اس مقبرے کے اندرونی مناظر کو دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت ہمارے سامنے نادرہ بیگم کا روزہ ہے اور ابھی آپ اس کے نکش و نگار کو دیکھیں گے جس کو محکمہ اثار قدیمہ نے بہال کرنے کی بہت کوششیں اور کاوشیں کی اور ہم اثار قدیمہ کی اس کوششوں کو بہت سرہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ایک قدیم جو تہذیب کہہ سکتے ہیں یا قدیم اساسہ جو ہے اس کی خوبصورتی کو بہال کرنے میں بہت سی کوششیں کی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے تاکہ پاکستان کے ٹورزم کو بہال کیا جا سکے اور ان لوگوں کے لیے ان جگہوں کو دوبارہ سے تعمیر کیا جو لوگ ہسٹری اور اثار قدیمہ کی امارات سے لگاؤ رکھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقبرہ کی جو ہیں وہ دو منزلیں ہیں اور ابھی ہم مقبرے کی دوسری منزل پر موجود ہیں اور آپ بالکل اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مقبرے کو مکمل طور پر محکمہ اثار قدیمہ نے بہال کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے آپ ان کے نقش و نگار کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے باریکیوں میں اس نقش و نگار کو دوبارہ سے بہال کیا گیا اور خوبصورتی کو برقرار رکھا گیا اس مقبرے کو بارہ دری سے اس وجہ سے منصوب کیا جاتا ہے کیونکہ اس مقبرے میں داخل ہونے کے لیے چاروں دیواروں میں تین تین در دیئے گئے ہیں یعنی کہ چاروں اطراف کے در کو اگر ملایا جائے تو بارہ در بنتے ہیں اسی وجہ سے اس مقبرے کو بارہ دری بھی کہا جاتا ہے نادرہ بیگم کی وفات سولہ سو انسٹھ میں ہوئی جب آپ اپنے خواند اور خاندان کے ساتھ بلان پاس جو کہ آج پاکستان کی حدود میں موجود ہے کی طرف جا رہی تھی وہ اپنی زندگی میں آنے والی تمام مشکلات میں اپنے خواند کی وفادار رہی نادرہ بیگم کو وفات کے بعد دارشکہ نے اپنے سپا سلار کے پاس لاہور بیجا اور انہیں دربار حضرت میا میر رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اقب میں دفن کیا گیا جو کہ دارشکہ کے روحانی استاد بھی تھے نادرہ بیگم کا مزار اپنے دور کے بہترین اور دلکش فن تعمیر کا مظاہرہ کرتا ہے جو کہ ایک خاص نقشنگار اور طرز تعمیر پر بنایا گیا موسیقی موسیقی تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی موسیقی